نمستے پیارے دوستوں تتھا ودیارتھیوں آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم وشے کے اوبر بات کرنا چاہتا ہوں پیارے ودیارتھیوں تتھا دوستوں آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بردھیمان بنے ہیں تو وہ کیسے بنے ہیں ہم سب چاہتے ہیں ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ انٹیلیجنٹ بنے ہیں تو وہ آلیڈی ہی انٹیلیجنٹ ہے جیسے کوئی بیج ہوتا ہے نا بیج اس میں اتنی شکتے ہیں کہ وہ دس بیجوں کو پیدا کر سکتا ہے ایسے بچے کا دماغ ہے اس کا من ہے وہ آلیڈی ہی انٹیلیجنٹ ہے کیونکہ یہ بنانے والے نے اس کا دماغ ساتھ میں آپ بھیجا ہے پرانتو تین چیزیں جو ہیں اس کو ایفیکٹ کرتی ہیں پہلا ماتا دوسرا پتا اور تیسرا ٹیچر کس طرح سے وہ سوچتے ہیں اس کا اس کے اوپر پربھاو پڑتا ہے دیکھو تین الگ الگ وقتی بچے کو شکشت کر رہی ہیں کیا ان کے پاس اتنا سمیہ ہے کہ وہ ایک ایک بچے کو شکشت کر سکیں اگر نہیں ہے تو ان کو ادھکار نہیں ہے یہ ہے کہنے کا کہ میرا بچہ لیزی ہے ڈفر ہے ایڈیٹ ہے کیوں؟ کیونکہ ماتا پتا نے اپنے کام پہ چلے جاتی ہیں آٹھ گھنٹے انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہے ان کے لیے اپنے بچے کے لیے ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے دیکھتے ہم آج کے سمائج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماتا پتا اپنے کام میں لگ جاتے ہیں بچوں بھیج جاتے ہیں سکول اور اس سکول میں ساٹھ بچے چالیس بچے پچاس بچے ہیں پیلٹ ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا اس پونے گھنٹے میں آپ مجھے بتائیے کہ کس ودیارتھی کو آپ کتنا سمیں دے سکو گے اور اس کے بعد ٹیچرز کہتے ہیں یہ بچہ تو انٹیلیجنٹ ہے یہ بچہ ڈفر ہے ڈفر بچہ نہیں ہے آپ نے اس کو سمیں کم دیا انٹیلیجنسی آپ کے کم ہے کتنا سمیں آیا means آپ مان لوگ ایک گھنٹے کا لیکچر ہے mathematics آپ کراتی ہو کراتی ہو اور mathematics ایک گھنٹے میں مان لوگ کے ساٹھ بچے ہیں ساٹھ بچے اس لینگ میں بیٹھ گئے ہیں ان کے الگ الگ questions ہیں ان کے الگ الگ quarries ہیں ایک بچے کے لیے سب ایک منٹ just ایک منٹ اور یہ صد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں ہی سب کچھ سمجھائیں یہ کونسی انٹیلیجنسی ہوئی یہ کونسا آئی کیوں ہوا اور یہ آپ سمیں کم دیتی ہو مجھے بہت دکھ ہے جو teachers یہ کہتے ہیں کہ ہماری کلاس میں کچھ بچے دفر ہیں idiot ہیں lazy ہیں کیا آپ دفر نہیں ہو idiot نہیں ہو آپ کے پاس صرف ایک ایک منٹ ہے کیا ایک بچے کے اوپر کبھی آپ نے دل لگا کے چار ہنٹے پانچ ہنٹے لگائے اس کو سکھایا بچہ teachers کو دیکھ کے ہی سکھتا ہے اس لیے پہلی اپنی سوچ کو ہم نے ختم کرنا ہے ہم نے دھیرے دھیرے سمیں کو بڑھانا ہے اپنی جو selfish ہے نا مایا دھن یہ ہی میرا کام ہے آٹھ ہنٹے teachers کی جو کی اور بھاگ گئے ماتا پتہ پیسہ کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں مایا مایا کیا کہ ہو گئے ہیں اچھے ودیار اچھیوں کو اگر آپ نے سنسکار نہیں دیئے تو آپ جند کے بار یہی سوچتے ہو گئے جو بنانا چاہتے ہو اس کے لیے آپ سمیں دیجئے اور سب سے بڑی بات بچوں کو پروساہیت کیجئے پروساہیت مینس میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے بچے نے کسی creativity میں بھاگ لیا چلو کوئی بات نہیں دس بچوں کے ریس میں بچے نے 7th position لیے 7th position لیے اس کو موٹیویٹ کیجئے بیٹے تو تو بہت اچھا بات سکتا ہے یاس اس کو موٹیویٹ کیجئے کیوں اگر آپ کا بچہ 10th space way ہے تو 1st space way بھی آج سکتا ہے صرف آپ کی motivation کی اس کو آج سکتا ہے جو اس کا دماغ ہے اس کو آگے بڑھائیے ہر چیز میں creativity ہے ہر چیز میں اس کے دماغ کی جو ترنگیں ہیں وہ اس کو support دیجئے کچھ ماتا بیتا کے simple simple questions ہوتے ہیں ارے یہ تو عوارہ گردی جانا کرتا ہے گھومتا ہی آتا ہے پڑھنے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھتا یہ بچہ میرا کیا کرے گا میں سائی جن کی اس کو کھلاتا ہوں گا یہ اپنے پیروں پہ کیسے یہاں ہے پوری جیوگرافی کی بک آپ نے دکھا دی اس کو اور بچہ اس کو practical کرنا چاہتا ہے کتنا سائنٹیفک دماغ ہے اس کی آئی کیوں کی آپ نے تریف کرنیا بیٹا تیرا بھومنے کا بہت شوک ہے نا چل جہاں جاتا چلتے ہیں دل ساتھ ٹین کالو آپ اپنا وہی ٹین جو پیسی بنانے میں لگا رہے ہو وہ بچے کی کو موٹیویشن دینے میں لگائیے جہاں اس کا دل جاتا ہے گھومنے کا شوک ہے سب ہی ہسٹوریکل پلیسز اس کو دکھا کے آئیے جہاں جہاں اس کا شوک ہے اس کو آگے بڑھائیے اور اس بات کی گھرنٹی آپ میرے سے لیجیے کہ آپ کا بچہ ایک دن اچھا ویدوان بودھیمان ویویکشیل بنے گا آج سمجھنے کی ویدیارچوں کا افشکتہ نہیں ہے آج ٹیچرز کو افشکتہ ہے ماتا پیتا کو افشکتہ ہے اس کی سمسیائیں کیا ہیں ہم اس کے دیکھ رہی ہیں کہ کیا کیا سمٹمز ہیں اس کی سمسیائوں کو ہم نے حل کرنا ہے انہی شبدوں کے ساتھ اوہم